ہیلو ایوریون ملکم ٹو ہمیرا میلٹنگ پاڈ ڈائننگ آج میں مکس دال بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے چار دالیں نہیں ہیں جو کہ ماش، مونگ، مسور اور چنے کی دال ہیں میں نے تھری تھری ٹیبل سپون دال جو ہے وہ لی اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سوک کر دیا اس کے بعد ایک لیٹر پانی میں میں نے اس کو اُبلنے رکھا اور اس میں میں نے دال اور لیسن دونوں ڈال کے اس میں نمک، سرخ مرچ اور حلدی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا میں اس کو تقریباً بوائل آنے پہ میٹیم ٹو لو فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے سے پونہ گھنٹے کے لیے اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں ون فورت کپ جو ہے ٹومیٹو پیوری ہے اور ایک چکن کیوب ہے وہ شامل کروں گی چکن کیوب میں سالٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے بگیننگ میں سالٹ جو ہے وہ زیادہ ایٹنی کیا تاکہ دال میں نمک زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ اور پکائیں گے اور پھر اس کا تڑکہ ریڈی کریں گے تڑکے کے لیے میں نے ہاف سلائس کیا ہوا انین لیا ہے اور اس کو آئل میں ڈال کے فرائی کرنے رکھا ہے اس میں زیرہ اور اس میں ثابت لال مرچ جو ہے وہ ڈال کر ہم تڑکے کو ریڈی کریں گے جب بیاس براؤن ہونے لگے تقریباً تو اس میں ہم ادرک اور حریمیت جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور تڑکہ ریڈی ہونے پہ ہم اس کو دال میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون بھنا کٹا ہوا زیرہ جو ہے وہ ایٹ کریں گے اور اس کو دال میں مکس کر دیں گے اس وقت میں دال بالکل ریڈی ہے لیکن میں اس میں دھنیا جو ہے سرونگ کے ٹائم پہ ایٹ کروں گی اور اس کو جو ہے میں چابلوں کے ساتھ سرف کروں گی آپ اس دال کو نان اور روٹی اور پراتھا اور کسی بھی طرح کے چاول کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو یقینا پسند آئے گی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسپی کو پسند کریں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تینک یو فور واشنگ می ایٹ ہمیرا ایم پی ٹی ہمیرا میلٹنگ پارڈ ڈائننگ با چینل کو مق Grö에요 یاد رکھیں گے یاد رکھنے ع referencingیش موسیقی